موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوسٹی سکسٹی اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام خان بی آر ٹی پشاور ریپیٹ بس ٹرانزیٹ سبائی حکومت کا ایک الگ طرز پر ترڈ جنریشن بس منصوبہ جو اکتوبر دو ہزار سترہ میں اس وقت پہ بنایا گیا تھا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاب کے حکومت کے آخری چھے ماہ رہ گئی ہوتی ہے اور اس وقت کے وزیرالہ خیبر پختنخواہ پرویس خٹک نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کو چھے مہینے میں مکمل کر رہے ہیں تاہم بار بار اس کی ریشیپنگ میں اور اس کی جو ڈیزائننگ میں بار بار تبدیلیا ہویا اور تحال تقریباً تین سال بعد وہ منصوبہ تاہ آخر کار مکمل ہوا بس ریپیڈ ٹرانزیٹ جو منصوبہ ہے یہ خیبر پختنخواہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک الگ قسم کا منصوبہ ہے جو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترڈ جنریشن بس منصوبہ ہے جس میں ایک الگ اترز پر ززو بائیسیکل سسٹم اور ساتھ میں سے یہ جو ہے ماحول دوست منصوبہ ہے جس کو حال ہی میں عالمی سطح پر سسٹینبل ٹرانسپورٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہم اگر بات کریں پشاور ریپیڈ ٹرانزیٹ اس بس منصوبے کی تو پشاور کے بیچ و بیچ ستائیس کلومیٹر پر یہ جو ہے ستائیس کلومیٹر یہ طویل ٹریک پر بیچائے گیا منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور ریپیڈ بس ٹرانزیٹ منصوبے کے ترجمان ہے ان کے مطابق یوم یا ایسے دو لگ پچاس ہزار کے قریب جو سواریاں ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں ہم اگر بات کریں جو بس ریپیڈ ٹرانزیٹ منصوبہ ہے اس کے ساتھ تین شاپنگ مالز اور پارکنگ جو ہے وہ بھی جدید قسم کے بنانے تھے تاہم دو ہزار بیس تیر آگز دو ہزار بیس میں اس منصوبے کا افتتاح ہو گیا ہے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جب اس بی آرٹی منصوبے کا افتتاح ہو گیا ہے تاہم اگر بات کریں تو اس کے ساتھ جو فستری مال آف ہیات آباد کا جو مال تھا ساتھ میں سے ڈپگاری گارڈن کا جو شاپنگ پلازا تا ساتھ میں چمکنی جو بس ٹیبو اور پلازا اور پارکنگ تھی تحال یہ تینوں ابھی تک نہیں ہی بنائی گئی ہے کام انتہائی اس پیس سستروی کا شکار ہے اور جو سبائی حکومت ہے ان کے مطابق اور جو بس ریپیڈ ٹرانزیٹ کی ترجمان ہے وہ محمد امیر کے مطابق اگلے تین چار ماہینے میں اس پر مقام مکمل ہو جائے گا ہم اگر دے ہیں تو پشاور کے جو شہری ہے ان کو شدید پارکنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جب بھی وہ بی آرٹی میں بس سفر کرتے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی جو عوامی اگر ہم بات کرے تو ان کے ساتھ اس طرح کوئی آپشن نہیں ہوتا اگر وہ اپنی گاڑیا ان میں پار کرے اور یہاں پہ جو شدید جدید قسم کے شاپنگ مالز بننے تھے وہ بھی تحال نامکمل ہے اور ایک سال کے افتتہ کے بوجود بھی اس پر کام جاری ہے تو آئیے لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ جو پشاور کے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا رگی ایکشن ہے تو ہمارے ساتھ رہیے اچھا حبیب کیا کہیں گے بی آرٹی کا ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کمپلیٹ ہے بی آرٹی کے حوالے سے کچھ گلائیں بی آرٹی تو تقریباً تیرہ اگرس چودہ اگرس کو پچھلے سال سٹارٹ ہو گیا تھا جس کے بعد محلوف ہے دعباد پر کام بند ہو چکا ہے ابھی تک یہ بند ہے اور اس مال کے بننے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں پر نزدیک گر ہے ہماری پروپیٹی کی ریٹس بھی بڑھ سکتے ہیں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہاں سے ہمارے ملک کو ہمارے پیشاور کو یہاں پر فائدہ ہوگا اور ہم حکوموں سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ مالا فائدہ بات پر جلدی سے جلدی کام شروع کریں اور اس کو جلدی اختتام پر پہنچا دیں اس سے آپ کو کیا فائدہ سہولت ملے گی جب یہ مال آف آیت آباد بنے گی مال آف آیت آباد کے ساتھ ہمارے یہاں پر نزدیک گروں کے پروپیٹی کی ریٹس بھی بڑھ جائیں گے اور ہمیں یہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود ہوں گی جو کہ مال میں ہو جانی چاہیے اور جو مال سٹارٹ ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً اختتام پر ہیں لیکن ابھی تک یہ اپنی اختتام پر نہیں پہنچا اس لئے ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو اختتام پر پہنچا دیں یہاں پر جو ہائت آباد میں یہ مال آف آیت آباد بننا تھا بی ار ڈی کا جو شاپنگ پلازا ہے یہ تحال اس پر جو مرمتی کام جاری ہے اور سستروی کا بھی شکار ہے تو کیا کہیں گے جی ہم اسے سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ہم جو ایدر قریبی رہتے ہیں اور اس ہم دور دور کے لیے صدر بازار بار بازاری آجاتے ہیں اگر یہ بن جائے تو اسے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوتی ہے اور اس پر کام بہت سستی سے ہو رہا ہے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس پر کام جلدی شروع کریں اب یہ بی ایٹی سے یہ منصوب بی ایٹی بس سے پہلے شروع ہوا تھا اور ابھی تک یہ کمپلین نہیں ہو ماشاءاللہ بی ایٹی بس بہت اچھا چلے بہت اچھا منصوب ہے اور ہم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اسے اور ہم حکومت سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ پلازا جلد سے جلد بنائیں کیونکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں ہم دور دور کے ہمارے گھر کے عورتیں دور دور کے لئے صدر جاتے ہیں اگر یہ شوپنگ بن جائے تو اسے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگی جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیں میرا نام محمد ارسلان ہے اور میں فیسٹری پشاور کا رہنے والا ہوں جی ارسلان بی ایٹی کے بارے میں توڑا بتائی اگر کس طرح کا سرویس ہے بی ایٹی کے بارے میں تو ہمیں سہولت ملی ہوئے کیونکہ ہم جو سکول کالیجز جا رہے ہیں ہم بی ایٹی کے وجہ سے جا رہے ہیں جو ہمارے عام جو ٹرانسپورٹ اس سے جو اس کا کرایا بہت کم ہے اور جتنے بھی جتنے بھی سارے یہ پشاور کے لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ نہ اس سے تکلیف ہوتی ہے بس داریک نہ کنڈیکٹر سے لڑائی ہوتی ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہوتے ہیں بس داریک پیسے دینے ہوتے ہیں اور کارٹ میں پیسے دالو اپنی مرضی جدر پہنچنے ہیں جا سکتے ہیں فکس کرایا ہے فکس کرایا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو شاپنگ پلازا بننا ہے مال بننا ہے اس سے یہاں پہ آپ لوگ کوئی تکلیف ہے ہمیں تکلیف ہے یہ جو مال کا جو کنڈرات ہے وہ ہمارے جو میدانی علاقے جدہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے روٹین کا یہ چار سال ہو گئے یہ پڑا ہوئے یہ میدان اور کوئی اٹھانے والے نہیں ہم روزانہ کمپلین کر کے ڈی جی پی ڈی اے کے پاس بھی ہم گئے ہم اور اداروں کے پاس بھی گئے کسی نہیں بھی ہمارے ہماری آواز نہیں اٹھائی بس ہمیں وقت دیتے ہیں کہ ایک دن دو دن ایک مہنے کے بعد ہٹائیں گے دوسرے مہنے کے بعد ہٹائیں گے کوئی ہمیں رسوانس نہیں ملا اچھا یہاں پہ جو کام ایک سال سے تقریباً زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کہ بی آرٹی کا افتتح ہو گیا ہے تاہم جو شاپنگ مالز بننے تھے وہ ابھی بھی نہیں بنے ہیں یہاں پہ مال بن رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے ابھی تک تحال مکمل نہیں ہے مال کے بعد ہم خوش تو نہیں ہے کیونکہ تقریباً تین سال ہو گئے ہمیں ہر ٹیم یہ ڈرامے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سال مال بنا کر دیں ابھی تک کوئی خاطر خواہ کوئی نظر نہیں آئے مگر ہاں جب یہ بن جائے ہمیں فائدہ ضرور ہو کیونکہ ہم صدر جاتے ہیں اور شہر جاتے ہیں اس سے ہماری جو فیملی ہم کوئی بہت قریب پڑے گا جی بالکل شہریوں کا بھی یہاں کی انا ہے کہ یہاں پہ جو مالز بننا ہے جو ان کے جو کنڈرات ہیں اور جو کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں یہاں پہ جو عبادی والے علاقے یہاں پہ پڑے ہیں جن کو شہریوں کا اس کی وجہ سے شہریوں کوئی بھی کافی مشکلات ہیں بچوں کے جو بلیک گرونڈز ہیں انہی جو کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں انہی سے بڑے پڑے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے کافی یہاں پہ پریشان ہیں بائی کئی بھی کہنا ہے کہ اگر ان شاپنگ مالز پہ کام جلدی مکمل ہو جاتا ہے تو اس سے ان کو بہت فائدہ ملے گا اور اگر ان شاپنگ مالز پہ جلد مکمل ہو جاتی ہے تو بی ارٹی کا جو منصوبہ ہے وہ ایک منافع بخش منصوبہ ہوگا اور ساتھ میں سے جو یہاں پہ لوگز ہیں وہ بھی کافی تعداد میں مستفید ہوں گے احتشام خان نیوز تی سیکسٹری پیشاور